بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکو ورحمت اللہ وبرکاتہ کیسے ہو دوستو امید کرتے خیر وفیس ہوں کے مزید اللہ سے دعا حیاللہ پاک سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے صحت اور تاندرستی والنمی زندگی تا فرمائے امین دوستو نئے ویڈیو کے ساتھ آذر ہیں پہلی ویڈیو کے اندر آپ کو مکمل شربت سندل بنانے کا طریقہ بتا دیا گیا ہے اب اس کی پیکنگ کر لی گئی ہے آج ہم آپ کو اس کے چاندے ایک فوائد بتاتے ہیں تو جب شربت تیار کرنا ہو جب پینے کو دل چاہ رہا ہو تو ایک گلاس تھنڈا پانی کا لے لیں اس میں پچیس سے تیس میلے لٹر شربت ملا لیں اچھی طرح مکس کر لیں اور چھوٹے چھوٹے گوڑ میں پی لیں یہ جو ہے گرمی کا توڑ ہے اس کے اس کے علاوہ گرمی کی شدت کو دور کرتا ہے پیاس کی شدت کو دور کرتا ہے سورج کی لو جو ہوتی ہے اس کے اثرات کو یہ شربت سندل جو ہوتا ہے کم کرتا ہے اس کے علاوہ میدہ جگر اور دل کی تسکین دیتا ہے میدہ اور جگر جو ہے اس کو تقویت دیتا ہے ہاتھ کی جلن پاؤں کی جلن کو لیے مفید ہے پشاب کی جلن کے لیے یہ بہت مفید ہے یہ شربت سندل جو ہے جو ہے اللہ کے حکم سے ہم جو ہے سندل کا سندل جو ہے یہ ارکیات کے اندر بناتے ہیں پانی میں نہیں بناتے تو انشاءاللہ یہ جو ہے بہت ہی مفید شربت ہے دھووں میں یاد رکھیں اپنے سازہ کا ادب احترام کریں ان کے رہنمائی لیں اگر کسی کو ضرورت ہو تو آرڈر پر تیار بھی کیا جاتا ہے اور دھووں میں یاد رکھیں پھر نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گے تب تک کے لئے اجازت دیجئے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو پرواز ہے دنوں کی اسی ایک فضاء میں کرکس کا جہاں آور ہے شہین کا جہاں آور شہین کا جہاں آور ہے